ایک بات کہوں گا الطاب حسین ہے تو سارے معاملے حل ہو جائے گا جی الطاب اور جس دن حضات امیدوار کرو گے تو الطاب بھائی آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انتقابات دو ہزار چوبیس کا وقت جو جو قریب آتا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے تیاریاں جو ہے اب آخری مراحل میں داخل ہوتی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایمکو ایم پاکستان جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کے جانب سے کینڈیڈیٹ کے جو لسٹ ہے وہ فائنل کر لی گئی ہے ایک جانب جہاں سیاست میں گہمہ گہمی دکھائی دے رہی ہے تو وہی دوسری جانب ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا ہے تو اب فیصلہ یہ آن پہنچا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انتخابی نشان جو ہوگا وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں گے اس وقت میں جس حلقے میں موجود ہوں یہ حلقہ ن اے دو سو بتیس ہے اگر اس کی کل آبادی کی بات کی جائے تو دس لاکھ چیاسی ہزار چھے سو تیراسی لوگ یہاں پر مقیم ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں پر کل ووٹرز کی بات کی جائے جو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو اپنا حق کے راہ دہی استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے کارکن کو منتقی کریں گے تو ان کی تعداد پانچ لاکھ سے زائد کی بنتی ہے اس انتخابی مراحل کے پہلے کی بات کی جائے یعنی کہ انتخابات دو ہزار اٹھارہ کی تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے محمد اکرم نے اناتر ہزار زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی یہ حلقہ سیاسی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ گڑ عمومی طور پر پاکستان اینکیو ایم پاکستان کمانا چاہتا ہے لیکن اگر ماضی کے انتخاب کی بات کی جائے یعنی کہ دو ہزار اٹھارہ اور اٹھارہ کے بعد زمنی انتخاب ہوئے تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف میں دونوں مرتبہ کامیابی سمیٹی تھی اس وقت میں اس حلقے میں موجود ہوں حلقے کی صورتحال بھی آپ کو دکھائیں گے عوام کے پاس بھی جائیں گے عوام سے جانیں گے کہ اس مرتبہ اس حلقے سے وہ کس کو منتقب کرنے جا رہی ہے جو انتخابات دو ہزار چوبیس میں ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس حلقے سے آپ کس کانیڈیٹ کو منتقب کریں گے ہم جماعت اسلامیہ لوگو واجہ بتائیے گا کوئی کام کی بنیادوں پر کر رہے ہیں یا پھر محبولیت کی بنیاد نہیں نہیں کام کی اس علاقے میں کام بھی کرا رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو خاند دینا چاہیے نا یار کیونکہ سب کو دیا ان کو بھی دیکھے دیکھو انشاءاللہ ہو سکتے ہیں کہ اچھا ٹیم آیا ہے ہمارا کہ ابھی ہم لوگ تو پیس رہے ہیں گریب آدمی تو پیس رہے ہیں اب دیکھو نا ماتصوبہ کے نکلے میں کام کیا گیا ہے وہ ہم نے چار پانچ سو رو دے گا کاروبار ہی نہیں ہے کاروبار تو بلکل ہی ختم ہو گیا ہے کارانچی سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب جماعت اسلامی کو اگر ووٹ دے کے منتقب کر لیں گے تو جماعت اسلامی کاروبار بہتر کر سکتی ہے بہترین بہتر کرے گی مستقبل بنے گا اور میں بلوگ ہوگا آپ لوگ کے لئے نوکریاں نکلیں گے دیکھئے گا آپ کتنا اچھا کام کریں گے وہ یہ تو سب کو موٹ دے کے دیکھ لئے کسی سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا آج ہم وہاں کے وہاں یہ انگل خیریہ سے حضرت یہ بتائیے گا جو انتخابات ہونے کے لئے جا رہے ہیں دو ہزار چوبیس کے اندر کیا سمجھتے ہیں اس حلقے میں جہاں یہاں ابھی کام کر رہے ہیں کون منتقب ہونے جا رہے ہیں یار منتقب تو میرے کو تو نہیں لگ رہا کوئی ہوگا کیونکہ کسی نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے جو حلقے کے اندر سب سے بڑا رونہ ہے پانی کا پانی کسی کے گھر میں نہیں آرہا پانی ہر آدمی کن دبے لے کے گھوم رہا ہے بلکی کے بل کا بورا حال ہے کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی منشور نہیں ہے پسکر یہ یہ ہے کہ ہمیں لے آؤ تو ہم مکان دے دیں گا کوئی بولا روکی دے دوں گا کوئی بولا خپڑا دے دوں گا مستقبل میں کیا یہ سلسلے یوں ہی چلتے رہیں گے پانی کا رونہ اس کا مسئلہ ان کے سب کا حساب کتاب ہے ہر آدمی کھا رہا ہے کسی سیاست دان ایک کا بتاؤں کہ کسی نے آٹا خریدہ ہو کسی ایک سے پوچھو گے یا کہ اس نے چینی خریدی ہے یا انڈا خریدہ ہے وہ کچھ بھی نہیں خرید رہے ان کے گھر میں سب موچ جاتا تو ان کو کیا پتا کی کیا حساب ہے یہ تو ہم سے معلوم کر رہا کہ ہم صبح سے شام تک کے کام کرنے کے بعد جب جاتے ہیں تو ایک سو چالیس روبے کلو آٹا خرید رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا زور لگ رہا ہے آپ کو جماعت کو کبھی موقع نہیں ملا یہ جماعت کو بھی موقع ملا ہے سب کو ملا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے علا کوئی نہیں ہے بھائی چلا کے لئے جماعت آئیے کہاں گئی کچھ بھی نہیں کام ہوا ہے فائدہ کیا بہت شکریہ تینگیس بھائی یہ بتائیے کہ آپ ماضی میں بات کریں 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کیا زندگی کاموں ہوتا مですか بھائی تحریک انصاف کیا بس دکھائیں گے وہ تو بندت یہاں کے پہلے تو صحص کوئی چیما کاد تھا وہ چیما تھے مازالك انھوں نے تو کوئی کام نہیں کریا ہیں مگر یہ ہے کہ ڈکہ دور میں کام ہویا ہے اس مرتبہ جو کہ ہلتا раб جو کریں گے ہلتا слتے خرید نہیں ہیں یہ جانگے ہیں موسیقی سلام اگل خیریت سے الحمدللہ اچھا یہ بتائیے گا جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں کچھ سیاست پر نظر رکھی ہوئی آپ نے الحمدللہ گہری نظر ہے تو کیا لگتا ہے اس مرتبہ جو اس حلقے کی عوام ہے کسے منتقب کرنے جائے گی سر بنگال کا مومن ہے مکران کا مومن دھونڈے نہیں ملتا ہے اقبال کا مومن جس رس سے آتی ہو پرواز میں کھتا ہی وہ رس بڑے شوق سے کھاتا ہے یہ مومن this is the reality of your country پاکستان this election is not i believe this is bullshit thing now it is it is a really bullshit thing everyone ہر جگہ ہمیں نظر آرہا ہے کہ فیوڈلز کے نمائندے بیٹھے ہیں جو گراس روٹ لیویل کے بندے کو اب نہیں ہونے دینا چاہتے ٹھیک ہے that is why یہ election جو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پچھتر سال سے ہوتا چلا رہا ہے گراس روٹ لیویل کی بات کر رہے ہیں آپ تو ایمکرم کی جانب سے ابھی جو کئیڈیڈیٹس منتقب کیے گئے ہیں سب نوجوان ہیں کوئی چوبیس سال گئے کوئی چھبیس سال گئے تو یہ تو بہتر بہتری کی طرف جا رہے ہیں نہیں بہتری کی طرف بے شک جا رہا ہوگا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ کیا آپ اگر کسی کے ہارٹ پہر بان کے یہ election کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ election جو ہے وہ real election ہے پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے اوپر تھو 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 کر رہا ہے یہ جو ججمنٹس آ رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ legal ہے لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں عوام کے اندر بڑا شہور بیدار ہوا ہے اور بس صرف ایک جو کھانے اور پینے کا جو پیٹ کا جو مسئلہ ہے نا اس کی وجہ سے عوام پھر روڈ پہ نہیں آ پا رہی ہے یہ reality ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی باتوں سے کہ آپ کا جو vote ہوگا اس مرتبہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ان امیدواروں کو ہوگا جب آزادہ انتخابات لڑ رہے ہیں نہیں میرا انتخاب جو ہے میرا جو جو ذہن ہے وہ یہ ہے فیوڈل سے نفرت این عبادت میرا جو ہے جو روڈ ہے وہ اگینسٹ فیوڈلز ہوگا اگینسٹ فیوڈلز ہوگا بالکل گراف روٹ لیویل کے جو بھی بندے ہیں جو بھی نمائند ہیں جن کو لوگ پسند کر رہے ہیں ان کو ہونا چاہیے اور وہ ان کو شاید کچھ طاقتیں آنے نہیں دینا چاہتی اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے بلہ واپس لیا پھر پشاور ہائی کورٹ جاتا ہے فیصلہ اس نے پھر بلہ دے کے واپس لے لیا پھر سپریم کورٹ جاتا ہے پھر وہاں سے بھی فیصلہ آ جاتا ہے کیا یہ درست فیصلہ ہے انتخابات قریب ہیں مہینہ بھی نہیں رہتا اور ایک سیاسی جماعت بڑی جماعت ہے اس سے لے لیا جائے انتخابی نشان درست فیصلہ یہی وہ چیز ہے جس کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ہاتھ پیربان کے کٹھی کو آپ نے گھوڑے کو بان دیا اور گدھو کو ریس کے اوپر روانہ کر دیا تو سار یہ الیکشن نہیں ہے یہ بس صرف یہ ہے کہ آپ اپنی مردی کے لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں جو آپ کی بات کو سن رہے ہوں اچھا آپ ہیں کون ہم جو جانتے نہیں پہلے میں سمجھا تھا کہ فوج کی وجہ سے گڑڑ ہو رہی ہے یا کوئی اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے لیکن آپ مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو فیوڈل کے نمائندے ہیں یہ جو ہے اس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آلہ عدلیہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے میں سمجھا تھا جنرل جنرل جو ہے وہ اس ملک کو خراب کر رہا ہے نہیں 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 یہ بھی شاید رونگ ہی ہے فیوڈل کا ہر نمائندہ ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ہر کی پوست پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی پوست کے اوپر اس کی جو ہے پوری کی پوری مردہ ایکٹوپس کی طرح اس نے چمٹایاں ہو آیا وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا جب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا اور عوام چھوڑوانا چاہتی ہے عوام کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ نکالی نہیں سکتے بیچارے وہ اگر روڈ پیا جائیں گے تو یہ ہوگا کہ گھر میں بچے بھوکے بیٹھیں ہمیں اگر مار دیا ہمیں پکڑ لیا ہمیں اندر کر دیا پھر کیا ہوگا یہ خوف کہ فضا کے اندر کوئی بھی الیکشن کامیاب الیکشن تو بہرحال نہیں کہلاتا یہ بتائیے گا انتقابات پر نظر ہے اس مرتبہ کون سی جماعت ہے جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس دبعہ جماعت جو نا ووٹ دینا بیگار ہے ووٹ دینا بیوکوفی ہے کیونکہ پچھلے آٹھ دس سال سے کراچی جو تبعہ برباد ہو گیا ہے اس میں کوئی کچھ بھی رہا نہیں نہ کاروبار ریکن کریں سوہ سے تین سوہ کمائیا ہے پیٹل بیسے ہوتا نہیں ہے سین جی کا اپنا کیا کہتا ہے لپی بیسے ہوتا نہیں ہے آپ بندہ لپی ڈالے سواری آتی بہت نہیں کیونکہ سواری مجبور ہے اپنے کام پر اس ملک میں کاروبار نہیں ہے یہ ملک خبت دمہ تبعہ ہو گیا ہے سیبائیس ملک کو بھائیس نہیں چلتا ہے کسی کا حالے کرو ملک کو آپ چلتا ہے دارسو نہیں میں دارسو کہتا ہوں آپ سے نہیں چلتا ہے کسی حالے کرو یہ ملک خبت دینا پڑے گا ووٹ کے ساب سے کوئی کابل نہیں ہے ووٹ کے لئے کابل کوئی بھی نہیں ہے ووٹ تو پھر بھی آپ نہیں دیں ووٹ پڑ جاتے ہیں جو جس کا یعنی پاور ہوتا ہے ووٹ کھوڑی آیتا ہے ووٹ آئے نالے وہ خود ہوتی لگ جاتا ہے یہ دبا دبے کے اندر ٹھپا پہ ٹھپا لگتا ہے آپ کچھ نہیں کھتے ہیں ووٹ دین اٹھوے وہ ایسے ایک بات کہوں گا آلتاب ھوسین ہے تو سارے مامنے حال ہو جائے گا جی آلتاب آلتاب counselors